سو نیسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ فارم نمبر ون کے اوپر جو کورا نمبر ون ہے عمارت کی نویت جہاں تک عمارت کی نویت کے بعد ہے تو عمارت کی جو نویت ہے اس میں ہم نے پہلے دیکھا کہ عمارت کی جو تعمیر ہے بناوٹ کے لحاظ سے اس کے تیم اقسام ہے جو کہ پیچھے ہم لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ اٹیجڈ عمارت ڈی اٹیجڈ اور بالکل جو ہے نہ وہ انٹرنل عمارت جو اس کو ہم انٹرنل عمارت کہتے ہیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ عمارت کی جو اقسام ہیں گھر یا گھرانو یا معاشی لحاظ سے استعمال ہونے والے جو عمارتیں ہیں اداروں کے لیے ان کی کتنی اقسام ہیں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عمارت کی جو نویت کے لحاظ سے عمارت کی جو اقسام ہے وہ آٹھ بڑی اقسام ہے اس سے یعنی کہ عموماً پہ میں عمارت کی دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو عمارت ہے وہ کس قسم کی ہے ہم بہ آسانی یہ نازہ لگا سکتے ہیں کہ عمارت رہیشی ہے گھر ہے یا کوئی معاشی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے یعنی کسی بینک سکول فیکٹری وغیرہ یا کچھ دفتر کے لیے استعمال ہو رہی ہے لہذا یہ جو ہم جب ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں فیرست خانہ جات کی جو فیرست ہے وہ ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آہ شمار کرندہ کو چاہیے کہ عمارت کی نویت کو مدنظر رکھتے ہوئے آٹھ جو ہے اقسام میں آپ نے تصیم کرنا ہے اور اس میں آٹھ میں سے کوئی ایک کوڈ جو ہے وہ آہ درج کرنا ہے جیسے سب سے پہلا ہے کہ یا تو عمارت جو ہے وہ رہیشی ہوگی اس کا ہم گوڑ وان دیں گی کسیر منزلہ ہے تو اس قوم جو ہے وہ رہیشی کسیر منزلہ آگے پھر اس کے اقسام ہے کسیر منزلہ یعنی کہ رہیشی معاشی ہوگی کہ جس میں رہیش بھی ہو معاشی بھی ہو کسیر منزلہ رہیشی معاشی ہوگی صرف معاشی عمارت کسیر منزلہ رہیشی غار جگی جھونپڑی خیمہ وغیرہ اور آخر پر جو ہے وہ ایسی عمارت جو ابھی تعمیر ہو رہی ہوں یعنی کہ زیرت عمیری عمارتیں جنہ کی کچھ دیواریں یا چھتے تو وہ بن چکی ہوں لیکن ابھی بھی اس پہ تمیر کا کام جائے وہ جاری ہو یعنی کہ اس میں کوئی گھر موجود نہ ہو گھرانا کوئی نہ رہ رہا ہو لیکن اس کی تمیر تقریباً اس لحاظ سے مکملوں کے صرف اس کی دیواریں اور چھتے بن چکی ہوں باقی اس کی تمیر نہ ہوئی